پاکستانی حکام نے مختصر دورانیے کی ویڈیوز کی ایپ ٹک ٹوک پر غیر اخلاقی معاد کی شکایات محصول ہونے کے باعث پپندی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان میں معاصلات کے ریگولیٹری ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آثورٹی کی جانب سے اس بارے میں بازہابتہ طور پر علامیات جاری کر دیا گیا ہے ادارے نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات کی جانب سے اس ایپ اور موجود معاد کے خلاف شکایات کی گئی تھی ٹک ٹوک کی جانب سے اس پپندی پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا پی ٹی اے کے مطابق ادارے کی جانب سے ٹک ٹوک پر شائع کیے جانے والے معاد اور اس حوالے سے شکایات کی نویت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپلیکیشن کو حتمی نوٹس جاری کیا گیا تھا ادارے نے موقف اپنایا ہے کہ اس نے ٹک ٹوک کو جواب دینے اور غیر قانونی آن لائن معاد کو متحرک انداز میں روکنے کے لیے ایک محسر طریقے کار واضح کرنے کی خاطر کافی وقت دیا تھا تاہم یہ ایپ ان ہدایات پر پوری طرح عمل درامت نہیں کر سکی چنانچہ حکام کے مطابق ملک میں ٹک ٹوک پر پپندی آئیت کر دی گئی ہے اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹوک کو بتا دیا گیا ہے کہ پی ٹی کے مذاکرات اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کے لیے تیار ہے تاہم اس کے لیے ٹک ٹوک کو غیر قانونی معاد کے خلاف ایک اتمنان بخش طریقے کار واضح کرنا ہوگا یاد رہے کہ پاکستان ٹیلیکوم آتھورٹی کے مطابق پاکستان میں مہانہ دو کروڑ افراز ٹک ٹوک استعمال کرتے ہیں پی ٹی اے کی جانب سے روان سال 20 جولائی کو بیگو پر بھی غیر اخلاقی فہش اور غیر محضب معاد کی وجہ سے پپندی آئیت کی گئی تھی کہا گیا تھا کہ ٹک ٹوک کو بھی حتمی وارننگ جاری گھر دی گئی ہے روان سال اگست میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرپ نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ٹک ٹک کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس کے ساتھ کسی قسم کی لیندین پر پپندی ہوگی اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے پیش نظر ٹک ٹوک کے مالکان کے خلاف چارہانہ کاروائی کرنا ہوگی ٹک ٹوک ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا پر چینی حکومت کا کنٹرول ہے یا اس تک چینی حکومت کو رسائی حاصل ہے ٹک ٹوک کا کہنا ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً ایک سال تک مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان کے ساتھ منصفانہ رویہ نہیں اپنایا گیا اور ان کا سامنا ایک ایسی انتظامیہ سے ہوا جو حقائق پر توجہ نہیں دیتی اس کے علاوہ جولائی میں انڈین حکومت نے ٹک ٹوک سمیت 69 چینی ایپس پر پپندی کا اعلان کیا تھا چین کے ساتھ لداخ کے سرحدی علاقے میں کشید کی کے دوران انڈین حکومت نے اس فیصلے کو امرجنسی حل اور قومی سلامتی کے لیے ضروری قدم بتایا تھا انڈیا کے وزیر تلاتوش نشریات رویہ شنکر پرساد نے اس وقت اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ پپندی سیکیورٹی خود مختاری اور سالمیت کے لیے ضروری ہے محبوب علی بریچچار ٹی وی پاکستان